بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جبکہ سوال کا جواب شروع کر دیا ہے تو ابحام نہیں رہنا چاہیے ولی کتنے ہیں چودہ کیا ان چودہ میں سے پہلے تین کی ولایت ہم پر واجب ہے اور باقی گیارہ کی ولایت واجب نہیں کیا عقیدہ ہے آپ کا سب کی ولایت واجب ہے یا پہلے پانچ کی واجب ہے اور اگلے نو کی واجب نہیں سب کی واجب ہے سب کو مانے تیرہ کو مان لیں امام زمانہ کی ولایت کا انکار کر دیں آیا آپ نے اقرار کیا آپ مولائی ہیں نہیں ایک کی ولایت کا انکار سب کی ولایتوں کا انکار ہے ہم پر ایک کی نہیں دو کی نہیں تین کی نہیں پانچ کی نہیں چودہ کی ولایت واجب ہے غدیر میں رسول اسلام نے کیا صرف علی کی ولایت کا اعلان کیا سب کی ولایت کا اعلان کیا کیا غدیر میں پیغمبر اگرامی اسلام نے علی شبن ابی طالب کے ہاتھ پر جو بیعت کی اور باقیوں سے کروائی مردوں سے بھی خواتین سے بھی کیا صرف علی شبن ابی طالب کی بیعت کروائی گئی سب کی بیعت کروائی گئی تو اب سوال بتائیے کہ کیا آپ کا سوال کیا ہے کہ تشہد میں علی کی گواہی کا پوچھ رہے ہیں یا سب کی گواہی کا پوچھ رہے ہیں آپ علی کی گواہی دیں تو کیا امام حسن کی گواہی واجب نہیں ہے جس دلیل کی بنیاد پر علی شبن ابی طالب کی ولایت کی گواہی واجب ہے اسی دلیل کی بنیاد پر امام حسن مجتبہ کی گواہی بھی واجب ہے ہے یا نہیں جہاں اختلافوں بتائیے گا میں بہت رک رک کے چل رہا ہوں جی خوب میں ارز کرتا ہوں اگر امام حسن مجتبہ کی ولایت کی گواہی واجب ہے تو امام حسین کی بھی واجب ہے فرق نہیں ہے اگر کوئی چھ اماموں پر رک گیا شش امامی بن گیا کیا آپ اسے شیعہ تسلیم کریں گے اب شیعوں میں جو فرقیں ہیں مثلا جیسے زیدیہ ہے اس کا تشیعہ سے تعلق نہیں ہے اسماعیلی ہیں ان کا تشیعہ سے تعلق نہیں ہے شیعہ کون ہے جو ان چودہ کو مانتا ہے اور پیغمبر کے بعد جناب سیدہ کے بعد بارہ اماموں کو مانتا ہے گیارہ کو بھی مان لے تب بھی کافی نہیں ہے سو پہلی بات کہ پیغمبر کا نام نماز میں لیا جائے تو باقیوں کو کیوں نہ لیا جائے بات تو ٹھیک ہے نا غلط ہے ٹھیک ہے علی سے لے کر امام زمانہ تک پس پیغمبر کا نام لینا کافی نہیں ہے تو اگر علی کا نام لیں تو باقیوں کو کیوں نہ لیں لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے کیا آپ علی کا نام لینے کے بعد مطمئن ہوں گے کی بس کافی ہے نا نہیں یہ سوال پیدا کیوں ہوا اور سوال پیدا ہوتے کیوں نہ اس طرح کے یہ بات میں نے اشارے میں کل یا پرسنوں آپ سے کہہ دی تھی غلط فہمیاں کب آپ کے درمیان پیدا ہوں گے جب آپ اپنی اساس سے بخبر ہوں گے اور جیسے ہی جہالت آئے گی دشمن اس جہالت سے فائدہ اٹھا لے گا اور آپ اپنی مسجد کے اندر امام بارگاہ کے اندر ولایت جو رمز وحدت ہے اسی ولایت کے نام پر آپ ایک دوسرے اُلج جائیں گے اب میں سادہ ترین بات پوچھتا ہوں میں آپ کو نہیں اُلجھاتا چونکہ میں نے آگے جاننا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بات بھی سہیوانِ معرفت کیلئے کافی ہو جائے گی یہ نماز اس نماز کے واجبات ذرا سا مجھے سنا دیجئے تاکہ میں آپ کو جواب دوں کتنے واجبات ہیں نماز گیارہ نیت تکبیرت الاحرام قیام اُرکو سوجود ذکر قراءت ارتیب موالات تشہد سلام ان گیارہ میں سے پانچ رکنے اور چھے غیرے رکنے یعنی پانچ کو آپ نے بھول کر یا جان بوجھ کر اضافہ کیا یا کم کیا نماز اسی وقت باتے لے بے شک بھول کی کریں بے شک جان بوجھ کے باقی جو چھے ہیں اگر بھول گئے ان میں تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اگر آپ نے جان بوجھ کی کمی بشی کی پھر نماز باتے لے ہوں مختصر کر رہا ہوں آپ نماز میں جو ذکر پڑھتے ہیں ان میں سے ایک ہے درود جسے آپ سلوات کہتے ہیں بتائیے کب کب اور کہاں کہاں پڑھتے ہیں ایک ہی ذکر کو آپ نے رکو میں بھی پڑھا سجدوں میں بھی پڑھا قلوت میں بھی پڑھا تشہد میں بھی پڑھا ٹھیک ہے اب بتائیے یہ بات پہنچیے آپ تک اب بتائیے کہ رکو میں کس نیت سے درود پڑھتے ہیں رکو میں مستحب سجدوں میں مستحب قلوت میں مستحب اور تشہد میں کیوں بھائی نعوذ باللہ کیا اللہ مزاج کا تابع ہے جیسے ہم نوڑی لوگ ہوتے ہیں ادھر یہ کر دیا ادھر وہ کر دیا آئیے سوچیں کہ ہر مقام پر اللہ نے درود کو مستحب قرار دیا کیا وجہ ہے کہ سجدے میں تشہد میں اسی درود کو اللہ نے واجب قرار دے دیا وہ ساری چیزیں نماز کے وسط میں دوران میں رکو بھی قنود بھی سجدے بھی اب ہے نماز کا اختتام وہاں اختیار ہے پڑھو مرضی نہ پڑھو مرضی لیکن اب جبکہ نماز ختم ہو رہی ہے اہم ترین عبادت فروات دین میں سب سے پہلے تو اب نماز کے آخری مرحلے میں اللہ نے درود کو واجب قرار دیا کیوں اس لیے درود کیا ہے یہ درود ان چودہ کی ولایت کا اعلان اقرار اور اظہار ہے جس میں پیغمبر بھی شامل ہیں فاطمہ بھی شامل ہیں حسن حسین بھی شامل ہیں علی بھی شامل ہیں امام زمانہ سب پیغمبر کا ذکر الگ سے کیوں ہو رہا ہے تاکہ ختم نبوت کا اعلان ہو جائے عبد کافی ہوتا پس یہ درود یہ سلاوات تشاہد میں ان چودہ کی ولایت کا اقرار ہے یہ صرف تشیعوں میں نہیں یہاں تک امام شافعی جو جمہور کے امام ہے کہا کہ اے اہل بیت محمد آپ کے شرف اور مقام کے اتنا کافی ہے کہ مل لم یس ل علی کم لا صلاة اللہ کہ جو شخص حالت نماز میں آپ پر درود نہیں بھیجتا اس کی نماز اس کی مو پہ مار دی جائے کیوں واجب قرار دیا اللہ نے اب چھوڑیے نظرہ پنوت میں آپ چھوڑ دیں درود کو نماز پر فرق پڑے گا سجدوں میں چھوڑ دیجئے فرق پڑے گا اور رکوع میں چھوڑ دیجئے جہاں جی چاہے پڑھیں نہ پڑھیں پوری نماز میں نہ پڑھیں تشہود میں چھوڑ کے دیکھئے کیا نماز قبول ہے نہیں تو سوال یہ باشور انسان کے لیے کہ اللہ نے تشہود میں درود کو کیوں واجب قرار دیا اس جی کہ اب ہار پہ رکوع میں پڑھتے یا نہیں پڑھتے سجود میں قنوط میں شہود میں مستحب یا واجب مستحب اللہ کو محمد سے پیار ہے علی سے پیار نہیں ہے حسین سے پیار نہیں ہے حسین سے پیار نہیں ہے جس نے اپنا سب کچھ نماز کیلئے قربان کر دیا